ترکی انصاف کے فیصلوں اور لاحی عمل میں ابھی کوئی یکسوئی نہیں ہے یونیفورمیٹی جو ہے وہ اس میں نظر نہیں آرہی کیا قیادت میں اقتلافات کے مسائل ابھی تک ہیں؟ سر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو ترکی انصاف کی آرزی اور مجودہ قیادت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے کیا ایسا ہے کہ کیا واقعی بعض حالیہ سیاسی ملاقاتیں خان صاحب کو بائی پاس کر کے کی گئی ہیں؟ دیکھیں میں تو اس وارے میں نہیں کہتا میں پارٹی کا ظاہرے میں امبر ہوں ترجمان ہوں تو ساری اسی لئے آپ کا موقف جانا چاہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے آپ پارٹی کے اندر سنیں میرا پارٹی کے اندر اگر کوئی اختلاف ہوگا بھی میں پارٹی کے اندر کروں گا لیکن میں باہت نہیں کروں گا لیکن میری نظر میں پارٹی چل بھی ٹھیک ہے سر ڈاندری کے الزمات کے حوالے سے عدالتی محاصر پر آپ کی تیاری کیا ہے اور آپ انصاف جو نہ ملنے کے بعد آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں لمبی جدوجہد ہے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمارا جو حق ہے جو عوام کا حق ہے اب یہ عوام کا منٹیٹ ہے یہ میرا آپ کا ذات کا بھی ہے عوام کا حق ہے کہ وہ حق حکمرانی یا نمائنگی کس کو دینا چاہتے ہیں تو ہم نے عوام حقوق کے لیے پوری طرح جدوجہد کریں گے خوابوں سے اتجاج پروٹیس کرنا اور لیگل بیٹل جو بھی کرنا پڑے گا سارے راستے دوپ کریں گے سر پروگرام کے احتام پہ میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ مارشاللہ اور دوسری جو خبریں ہیں اس کے حوالے سے آپ کی کیا راہے ہیں جو ایک ٹویٹر پہ بھی آپ کو پتا ہے گزشتہ ایک ہفتے سے جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے ان تمام تر جو سیچویشن کو ایک غیر کینی صورتی حال پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں انڈیکلیئرڈ مارشاللہ کو آپ آج اس وقت یہ ہے جو پوسیس چلا رہی ہیں ملک کو وہ بھی سواب کو بتائے مگر ہم کسی صورت مارشاللہ کو نہیں ایکسپ کریں گے اور نہ اس وقت ملک کے حالات ہیں کہ جو مارشاللہ لگے نہ کوئی لگا سکے لگا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جمہوریت کو چلنے دیں آئین کو چلنے دیں قانون کیوں پرانی ہو نہیں چاہیے اور اس کے لیے جس کا جو پیٹا وہ آپ کو بلائے آمام نے دیا ہے ان کو حق کیوں پرانی دیں سر آپ نے چیف جیسر صاحب کو یہ خط بھی لکھا تھا جس کو میرے خیال میں غالباً چار روز گزرگی ہیں ڈاکیے کا کوئی جواب پتر کوئی اتا پتہ آیا اس میں کیا صورتحال ہے میں نے سولہ تاریخ کو بھیجا تھا کیسے اس میں در یہ سولہ تاریخ کو آج چار دن سے بھی زیادہ میں خالب ہو گئی تو ابھی تک مجھے کوئی جواب کیا ہے ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے چلے شویب شہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین اپنے آئی ایم ایف کے حوالے سے جو بیانیا تھا جو آج بانی پی ٹی ای کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ آئی ایم ایف وہ خط لکھنے جارہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے موقف دیا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا موقف اس لیے ہے کیونکہ اگر ہم اس حکومت کو یہ منڈڈ دیتے ہیں اور یہ آ کے آئی ایم ایف کے پلان کو جو ہے وہ کیری کرتے ہیں تو یہ دوبارہ سے اب آپ پر مہنگائی کا جو ہے وہ برپا کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی کے حوالے سے جو خبریں چل رہی تھیں اختلافات کی اس پہ بھی انہوں نے نیگٹری دیا انہوں نے خان صاحب سے جس کی بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنا آ کے اس کے مطابق جو ہے وہ بیانیاں دے دیتا ہے کیونکہ خان صاحب سے ریگولر ملاقاتیں جو ہے وہ قائدین کی جو ہے وہ مسئلہ ہے اس لیے جس جس طرح کی جس بندے کی جو ملاقات ہوتی ہے اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ آ کے پریس بریفنگ میں یا اپنا کسی بھی پلیٹ فارم سے وہ جاری کر دیتا ہے جس کی ویسے ایک تاثر جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے کیا جا رہا ہے موسیقی